اکشی کمار کی پرتوی راج ریلیس کے پہلے مشکلوں میں فسی کرنی سینہ نے کی نام بدلنے کی مام بولی وڈ کی کھلاڑی اکشی کمار کی فلم پرتوی راج ریلیس کے پہلے ہی یہ ویوادوں میں فستی نظر آ رہی ہے حال ہی میں گرجر مہا سبا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پرتوی راج چوہن راجپود نہیں گرجر راجہ تھے اس کے بعد راجپودوں کا پرتی ندھی کہنے والی کرنی سینہ اس بات سے ناراض ہو گئی اور فلم کے میکر سے ٹائٹل بدلنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ فلم کے نام سے سمراد جوڑ کر سمراد پرتوی راج چوہن رکھا جائے کرنی سینہ کے پروکتہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہم لوگوں نے یشراج فلم کے سی ایو اکشی ویدانی سے ایک ملاقات کی ہے ہم نے ان سے فلم کے نام کو بدلنے کی بات کی ہے اور انہوں نے ٹائٹل بدلنے کا وعدہ بھی کیا ہے میکرز ہماری مانگ کو مان گئے ہیں وہی ابھی تک یشراج اور ڈائریکٹر کی طرف سے اس ماملے میں ابھی تک کوئی رییکشن سامنے نہیں آیا ہے اسی کے ساتھ ہی انڈسٹری سے جڑے ستروں کے پاس بھی ٹائٹل بدلے جانے کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پروکتہ نے اس ماملے میں آگے کہا اگر میکرز فلم کا ٹائٹل چینج نہیں کرتے ہیں اور فلم کی ریلیز بھی نہیں روکتے ہیں تو پرتوی راج پورے راجستان میں ریلیز نہیں ہوگی ہم پہلے ہی راجستان پردیش کے ایکزیبیٹرز کو اس ماملے میں چیتاؤنی دے چکے ہیں ہم نے ان سے کہا اگر فلم کے ٹائٹل میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوتا ہے تو ہم پردیش میں فلم دکھانے کی ازازت نہیں دیں گے اکشی کمار کی پرتوی رات تین جن کو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے اس فلم میں اکشی کے علاوہ سنجیدد، سونسود، اشتوش رانہ اور مانوویج مکھے کردار میں دیکھنے کو ملے گے پرتوی رات سے پورو میس ورڈ مانوشی چھلر اپنا بولی ووڈ میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہے فلم کا ڈائریکشن ڈاکٹر چندر پرکاش دریویدی نے کیا ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے اس خبر پر اپنی پرتکریں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمینیجر کو سبسکرائب کریں